جی پار ٹو سٹارٹ ہو گیا جلدی ٹائم ختم ہوتا ہے سی ایم اے کی کلاس بھی نا مینگو جوس کی طرح سے ہے مزا جب آنا شروع ہوتا ہے تو کلاس ہی ختم ہو جاتی ہے اگلی بار نا اس کو میں تیسرے نمبر پر رکھوں گا اے فیاروان کی ساتھ پڑا ہی جاؤ جی سٹیپڈ فکس کاسٹ ایٹیز اٹھا آپ کو اس سے کیا آپ کو ہانا کرنی نہیں چاہیے تھی کیا آپ کا اگلی بار کا ارادہ ہے حد ہوگی یار اگلی بار کے بارے میں آپ کیوں سوچ رہے ہیں اچھا جی اب اگلی بات جو ہے وہ فیلحال میں پریکٹیکلی ویسے اس میں کر سکتا ہوں سوال کے اندر ہی چیزیں پٹ کر سکتا ہوں لیکن میں فیلحال کر نہیں رہا ایک سادہ سی بات آپ کو جیسے کی تھی وہی سادہ بات بس گراف میں دیکھ کر سمجھ لو فیلحال مزید اس کی رسکشن نہیں کرنی کیونکہ پھر بات اور طرف نکل جائے گی میں سیمی ویریابل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور پھر اس کو بائی فرکیٹ کرنے کے طریقے کی طرف اگر ٹائم مل گا تو پہنچ جائیں اللہ کرے ٹھیک ہے فکس کاؤس میں نے آپ کو کہا تھا ایک 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 گیون لیول آف ایکٹیویٹی میں سیم رہتی ہے جیسے ہماری یہ بس جو ہے یہ ستر سیٹوں والی تھی اور بچہ ایک بھی کھڑا کر کے لے کے نہیں جانا بے کرامی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کے بچے ستر سے اوپر ہو جائیں گے تو چاہے ایک بھی اوپر ہو رہا ہے آپ کو مثال کے طور پر اب رکشہ نہیں کرا دینا اس کو بائیکیاں نہیں کرا دینا یہ مطلب تھوڑی مثال سمجھنے کے لیے نا میری ازمشنز پہ چلنا ہے نئی بس ہی آئے گی ہمارے ملک کا قانون یہی ہے کہ بس بس ہی جا سکتی ہے ٹریپ پہ تو نئی بس آ جائے گی چاہے آپ پھر آدے آدے بٹھا ہے نا ان میں کلے کلے لیٹ کے جائیں ملک ہے ٹھیک ہے نا یعنی ستر سے اوپر اگر سٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ کو نئی بس کرائے پہ چلو بس نہیں کوئی وین لینی پڑے گی تو بھی فکس کاؤسٹ ایک سٹیپ لے جائے گی اور پھر سٹیپ لے کر کچھ عرصے کے لیے پھر فکس ہو جاتی ہے کیا مطلب اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک اور بس کرائے پہ منگوالی ہے تو پھر مزید ستر سٹوڈنٹس کی گنجائش بن گئی ہے اب اگلے ستر سٹوڈنٹس پھر یہ کیا رہے گی فکس کاؤس تیس ہزار ہوگی نا پندرہ اور پندرہ تیس تو وین منگوالی ہے مثال کے طور پر اور اس وین کے اندر جہاں وہ بیس تیٹے ہیں تو بیس تک وہ پھر فکس ہو گیا نا تو سٹیپ سٹیپ لیتی ہے فکس کاؤس ٹھیک ہے اور وہ سٹیپ کس طرح کا ہوگا کہ وہ بڑھے گی اور پھر کانسٹنٹ ہو جائے گی بڑھے گی پھر کانسٹنٹ ہو جائے گی یہ سٹیپ فکس کاؤسٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر آپ دیکھ لیں دکھا ہوا ہے اس کو صرف پڑھ لیجئے گا بالکل ایسے ہی آسان سی بات ہے یہاں پر مثال دیگی ہے کہ کمپنی نے کمپنی کے پاس ایک سٹور ہے ویئر ہاؤس جیسے ہوتا ہے گدام ہے ٹھیک ہے اور اس گدام میں پانچ ہزار تک یونٹس جو ہیں وہ سٹور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کمپنی اس سے زیادہ یونٹس سٹور کرنا چاہے تو ان کو جو ہے وہ نیا مثال کے طور پر ساتھ والا بھی جو ہے وہ ان کو ویئر ہاؤس لینا پڑے گا تو پھر پانچ ہزار یونٹس تک تو یہ کاؤسٹ رینٹ کی کاؤسٹ فکس رہے گی لیکن اس سے اوپر یونٹس اگر جائیں گے تو پھر ایک نیا ویئر ہاؤس لینا پڑے گا کرائے پہ اور وہ دس ہزار ہو جائے گی کاؤس ٹھیک ہے بیسے بائی دہ وے یہ ٹائم ہے کلاس میں آنے کا سوہ سات سی سوہ آٹھ نہیں سی تمہاری آنگ پیپر میں کھلنی ہے یہ جو بیٹھی بیٹا یہ ہاں آپ کو جھالوگے میرے بانی بائی سواری بھی ٹھالیں نہیں یہ تو چھ بیٹھے ہیں کہیں پہ پانچ بیٹھے ہیں تو خود ہی بیٹھا لیں نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے آجو ایدر آجو آجو بٹھالو یار کوئی بچہ بٹھالو اللہ دن آتے بہار بٹھالو یار کوئی جو دے سیٹ ہو دا بھی پھلا جو نہ دے ہو دا بھی پھلا آگیا ہو یہ سمجھ لو ابھی وہ ستر سیٹے ہی ہیں ادھر بٹھا رہے ہیں تمہیں عزت نہیں راس آتی انہوں نے بلا کے انہوں نے بچاروں نے اتنی عزت دیا تمہیں اس قابل ہو تو نہیں دو تمہاری آنکھ نا پرچے میں کھلنی اگر یہ اٹیچوڈ رات مارا دو fix cost step لیتی ہے ایک certain level کے لیے پھر fix ہو جاتی ہے پڑھئے گا اچھا جی اب چلتے ہیں اہاں ادھر ہی سے اب چلتے ہیں جناب total trip cost پاکستان تو ہوا ہیں trip cost دو costs کا مجموعہ ہے بس والے نے کرایا لینا ہے برگر والے نے بھی برگر کے پیسے لینا ہے تو total trip یہ manager جو trip کو manage کر رہا تھا یہ اب end پہ آکے نا جب واپس hostel پہنچے گا تو بیٹھ کے حساب لگائے گا کہ یار اس ایک trip کے مجھے ہمیں کتنی cost پڑی total ٹھیک ہے تو total trip cost کن دو چیزوں سے مل کر بنے گی total bus cost total برگر بھی نہیں کرنا برگر پی رو یا پھر burger ٹھیک ہے تو بی پلس سی ایسے ہی ہے بی پلس سی ہاں جی بتاؤ 39,000 55,000 71 لو جی یہ جناب total trip cost ہے اس کے اندر fixed cost بھی ہے اور variable cost بھی ہے اب اس کا graph بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کا graph بھی بناتے ہیں لیکن اس کا ایک مسئلہ ہوگا چلو دیکھتے ہیں بناتے ہیں نا پہلے تو یہ کلہ ہی شہر ہے چلو اس کا بھی پاری unit بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے trip cost یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں میں کچھ بچے کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں بے شرم لوگ نہیں میں بھی چپ پہا رہی غیرت منوں کو وہ کہہ رہے نہیں غیرت منوں کی بات ہو رہی ہے میری بات نہیں بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے چپ کرا دو اس کو یار تمہیں تنگ اخبار بیچنے پر لگا دیں میں نے آپ اچھا جی سنا نمبر آف سٹوڈنس جی دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اور ستر اچھا جی اب total trip cost وہ تقریباً جا رہی ہے ستر ہزار سے تھوڑا سا اوپر تو پندرہ تیس پنتالیس ساٹھ پچھت پر ہو جائے گا کام با لے جی کوئی بھی بچہ نہ جائے تو کو زیرو ہاں یہ total trip cost بس والا تو آیا کھڑا ہے کر رہے جیسے ہاں ہوراں ماشاءاللہ تو یہاں کہیں کر لیتے ہیں جی پچپن اور اگر ستر بچے جائیں تو سیونٹی ون یہاں کہیں جا کر ٹھیک ہے جی یہ کس کا ہے گراف سیمی ٹوٹل ٹریپ توس کو میں اب اصل والا نام دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں جی سیمی ویریے بل کاؤس ایسی کاؤس اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر اس کو سیمی فکس نہ کہہ لیں بھئی رکھنے والوں نے اس وقت نام سیمی ویریے بل لکھ دیا سیمی فکس بھی رکھ سکتے تھے لیکن آپ انہوں نے رکھ دیا نام تو آپ بھی وہی یوز کریں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہے روایہ تریت ٹھیک ہے نا تو سیمی ویریے بل کاؤس کسے کہتے ہیں ایسی کاؤس جس میں فکس بھی ہو ویریے بل پورشن بھی ہو بہت امپورٹنٹ کاؤس ہے اس کے اندر یہ بیچ والی کہانی نہیں پتا ہوا کرے گی اور اس کاؤس کو کٹھا دے کر وہ ہمیں الگ الگ کروایا کرے گا یہ میں انشاءالا آج آپ کو سکھا دوں گا کم از کم بنیاد ڈال دوں گا اس کی ہمک جوگے ہو جائیں گے آپ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے جی تو سیمی ویریے بل کاؤس جس کو آپ ٹوٹل ٹرپ کاؤس کہہ سکتے ہیں ٹوٹل برگر کاؤس جو ہے یہ کیا تھی یہ کیا تھی جی ٹوٹل ویریے بل کاؤس پھر اس کا پار یونٹ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ ٹوٹل ٹرپ کاؤس جو ہے اس کو آپ ٹوٹل ٹرپ کاؤس کو آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ جو کہا کریں گے وہ کیا ہے ایسی کاؤس جس میں فکسٹ اور ویریے بل دونوں پورشنز ہوں وہ آپ کی سیمی ویریے بل کاؤس کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اوکے اب اس کی خصوصیتی کیا ہے ادھر دیکھو کہ یہ پریجن سے سٹارڈ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا گراف یہ میں یہ لائن ہے نہیں گراف میں یہ میں ویسے ہی بنا رہا ہوں ڈوٹیڈ لائن ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کاؤس کی اندر یہ اتنا پورشن جو ہے یہ فکسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور باقی جو ہے وہ ویریے بل پورشن ٹھیک ہے نا باقی ویریے بل پورشن ہے یہ سارا کا سارا ویریے بل پورشن تو سیمی ویریبل کاسٹ بس یہ ٹوٹل میں ہی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو پر یونٹ میں دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی ہمیں کیونکہ یہ پر یونٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر فکسٹ کا پورشن چونکہ موجود ہے علودگی ہے تو وہ بھی ہلکے ہلکی ہلکی چین ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا اوکے لیکن آپ فیلحال اس کو صرف ٹوٹل کے اندر ہی دیکھیں گے اب آئیں ذرا اپنے پیج کے اوپر تو محنت کر لی زندگی میں کام آ جائے گی اب آپ کے یہ والی محنت ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے بنانا ہے تو بنا دیتے ہیں پار یونٹ اس کا بھی مذہب ایسے چلو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سوال کدھر ہے ہمارا سوال میں ایک کولم ایڈ کرنا میرے پاس میں نے کولم ایڈ نہیں کیا ہوا تھا کر لیں کر لو جی کر لو کار دی گال لے سوال ہوتے لنگ گیا اوکے یہ ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ ہے نا اس کے آگے ایک کولم میں ایڈ کر لیتا ہوں جی پر سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ پہلے کہا تھا پر سٹوڈنٹ بس کاؤسٹ پھر کہا تھا پر سٹوڈنٹ برگر کاؤسٹ اب کیا جا رہا ہے جی پر سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ بتائیں ٹوٹل ٹو مسئلہ ہے سوال ہمارا بڑھ گیا ہے آپ کے پاس ہے جگہ گزارہ ہو جائے گا وہ فارمیٹ تھوڑا سا نا اینڈ پہ خراب ہی بتنی ہوا ہے وہ تھوڑا سا نا ایسے آگے کو آ گیا تھا مجھ سے تو خیر گزارہ کریں نہیں جگہ تو کوئی بات نہیں میٹھا دماغ میں بنا لو جی بچو اب ایک جیسا لگے اس لیے اس کو آگے بلیک کانٹینیو کرو حالانکہ تھلے سوید پہ یا سا خیر جی پر سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ چاہیے تو تو ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ کو یعنی کہ اس کو بھی اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس کو ہم کیا کہیں ڈی کہیں چلو جی ڈی ہے جو کہ برابر کس کے تھا کیسے آیا تھا بی پلس سی اب ڈی کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کتنے سے نمبر آسوڈنٹ کہا اے ہے نا جی فرمائیں جی انتالیس ہزار کو تیسے ڈیوائیڈ کریں تیرہ سو پھر جی پچپن ہزار کو پچاس سے تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے کیونکہ فکس کاؤس بھی تو اس میں سامل ہے نا ٹھیک ہے اور وان زیرو وان فور تو یہ ویسے ہی گراب بننا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال کر لیتے ہیں اب ذرا اچھا لگے گا سارے بن جائیں گے بس میں نے سٹیپ فکس کا نہیں بنایا کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے سوال میں اب اور ڈیٹا پٹ کرنا پڑتا کہ ایک اور بس آئی گی اور اس کے اتنا کرایا ہوگا تو بس آپ نے پڑھ لینا ہے وہاں سے ٹھیک ہے کیا پتہ نہیں میں سوالس کی آتا ہوں یہ ایک کرا دوں گا وہ کرا دوں گا پر یونٹ پر یونٹ سیمی ویریابل کاؤس اس کو ٹوٹل ٹریپ کاؤس کی بجائے میں اصلی والا لفظ نہ لکھ دوں سیمی ویریابل کاؤس باتے نہ کرو نا یار ٹوٹل تھا ٹوٹل سیمی ویریابل کاؤس پر سٹوڈن یا پر یونٹ سیمی ویریابل کاؤس روپیز میں جی بچو دس بیس بیس چالیس کچاس سار اور ستر سار کتنے مجھے کلاس کتم ہونی ہے آج کوشش کر کر ٹائم پر کریں چالیس پہ چالو پر اپنتالیس تک انشاءاللہ لازمی مطلب ایمپرویمنٹ چیک کریں آپ اس کو کہتے ہیں ایمپرویمنٹ نیت تو کرے لیکن یہ کبھی کبھی ہوگی ایسی ایمپرویمنٹ جی کاس پر چل رہی ہے تقریباً تیرہ سو تک تو پانچ پانچ سو کریں نہیں تین تین سو کرتے ہیں تین چھے نو بارہ پندرہ یہ تک جاری ہے نا چلو تین سو چھے سو مہر لگی ہو یہ جو مردی سکیل ہیں جی نو سو بارہ سو اور پندرہ سو جی بچو ادھر دیکھو تیس سٹوڈنٹس ہیں تو کتنی کاس ہے تیرہ سو تو یہاں کہیں پر آوی پر اس کے بعد پچاس سٹوڈنٹس ہیں تو گیارہ سو یہاں کہیں آگئی ایسی اندازے سے جو ستر سوڈنٹس ہیں تو ایک ہزار یہ بھی یہاں کہیں بس بزارہ ہی کرو کہیں بھور اثر ٹرینڈ ڈگریزنگ ہے لیکن درہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جی تو اس طرح کا کچھ بنا ہوگا یہ بلکل فلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو پر ہو نہیں رہی ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے جی 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 بیٹا اکے ڈن تو یہ بھی ڈگریزنگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر فکس کا پوزشن بھی ہوتا ہے اکے جی بیٹا کر لیں وہاں سے پھر شروع کریں گے نا سٹارٹ سے تو وہ پھر پندرہ ہزار تو پھر بھی آ رہا ہوگا لیکن یہ پار یونٹ ہے نا پار یونٹ کے اندر پھر فکس پوزشن پار یونٹ کے اندر پھر ہم اس طرح چلنے آئے گے دیکھیں میں نے صرف ٹرینڈ سمجھانا تھا میں آپ چیز کیا اچھا یہ نا چیپٹر کچھ اس طرح کا نا کچھ ایفی آر ون میں کسی زمانے میں وہ کرتا تھا اس کی اندر وہ گراف بنا لیا کہتا تھا تین چار نمبر کے کبھی کبھی لیکن سی ایم میں کبھی بھی گراف اس نے نہیں بنوائے بٹ ان سے سمجھ آ جاتی اچھے طریقے سے کیونکہ یہ سارے سی ایم میں کے اندر یوز ہونا ہے کام ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے فکس کاسٹ ہے تو ان ٹوٹل فکس رہتی ہے گیون لیول آف ایکٹیویٹی اور پار یونٹ میں ڈیکریز کرتی ہے ان انوارس پروپوشن آف پروڈکشن یہ ایکٹیویٹی لیول ٹھیک ہے اور ویریبل جو ہے وہ ان ٹوٹل انکریز کرتی ہے ڈائریکٹ پروپوشن میں ایکٹیویٹی لیول کے اور پار یونٹ میں سیم اور چونکہ سیمی ویریبل میں یہ دونوں ہیں تو پھر چاہے پار یونٹ کے اندر پہلی بات چونکہ یہ دونوں ہیں تو ٹوٹل میں دیکھیں تو اوریجن سے شروع نہیں ہوتی پندرہ کچھ فکس والا پورشن بھی آ جاتا ہے اور پار یونٹ میں جائیں تو کونسٹینٹ نہیں رہتی کیونکہ فکس کا انسر بھی اس میں آ جاتا ہے تو بہرحال یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے باقی اس کا کوئی اس طرح سے یوز نہیں ہوگا ہاں آگے جا کے ہم ان کی جب اکاؤنٹنگ کریں گے تو وہاں پہ ہمیں ویریبل الگ فکس الگ پتی پتا ہونی چاہیے بہت زیادہ ڈیسی این میکنگ کے اندر یہ بات یوز ہوتی ہے اگر آپ کو فکس اور ڈیسی این میکنگ سے ڈیسی اے آپ ٹا کہ اچھا اچھی ایسا کرتے ہیں اب جی بیٹا ایکچوال ہوتی ہے آج کی اگر ہو چکی ہوئی ہے تو وہ ایکچوال ہے اور آگے کی ایسٹی میٹڈ گیون ہوگی مطلب وہ کہیں گے نا آج کہ مثال کے طور پہ جی دس روپے ہمیں ایک کلو میٹیریل ملا ہے اور اگلے پیریڈ میں وہ چپ ہوگا تو دس روپے ہی ملا ہے اور اگر وہ چپ نہیں ہوگا تو سوال نے بتایا گا جی اگلے پیریڈ کے اندر یہ دس پرسنٹ پرائس بڑھ رہی ہے بہت کچھ ہوگا ابھی تو ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آپ کو ایسے تو ہنوک ہے کہ اس طرح کا میک بنا دیتا ہوں چھوڑی اگزیمپل تو ٹھیک ہے وہ پھر کر لیتے ہیں یہ بارویں کے ساتھ ہنوک لکھ لیں یہ بھی ایفی آر ون کے اندر کسی زمانے کے اندر ایم سی کیو آیا تھا غالباً دو نمبر کا ٹھیک ہے تو یہ وہ سوال یہاں پر ڈلا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے تھوڑا سا ساتھ ہے جی ماذرت اس کے لیے ہیں اچھا جی آپ کیا ہوں گا تھوڑا سا ایسے ڈسکشن کرتے ہیں جی کہ آپ نے آپ نے والیم کو دیکھتے ہوئے فکسٹ اور ویریبل کی پہچان کیسے کرنی ہے دو طریقے ہوں گے آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے آپ کے پاس فکسٹ اور ویریبل کی پہچان کرنے کے لیے یا تو آپ والیم کو دیکھ کر اور اگر دو سے زیادہ والیم پر نہیں کاؤس گیون تو پھر ناموں والی مجبوری ہوگی ناموں سے پہچانا کریں گے میں نے آپ کے لیے پچھلے سیشن کے ایک لیکچر کو اوپن کیا ہوا ہے یہ لیکچر نمبر غالباً سکسٹی نائن ہے کدھر دیکھو یہ چیپٹر دیکھو بڑا ہی مشہور چیپٹر ہے بچوں کو بڑا مشکل بھی لگتا ہے یہ اس چیپٹر کے ہینڈ اوٹ کے اندر میں دکھا رہا ہوں لاسٹنگ والے بچوں کی ٹھیک ہے یہ جو ہم اب پڑھ رہے ہیں نا یہ یہ دیکھو والیم بڑھے تو ٹوٹل میں سیم کم ہو تو سیم لیکن فکسٹ پار یونٹ کے اندر کیا ہوتی ہے والیم کے بڑھنے سے کم کم ہونے سے زیادہ اب یہ بات یہاں پڑھ رہے ہیں یوز کہاں پہ ہونی ہے جا کے یہاں بھی ہونی ہے ابھی اور بھی پیچھے یوز ہوتی آنی ہے لیکن یہ درہ میں نے ابھی یہ اس فارمیٹ کو بھی آپ کو پکچر دلوا دینی یعنی کہ یہی میں نے پڑھا دینا ہے یہ دوبارہ لکھنے کی وجہ میں نے کہا تھا یہاں سے دکھا دوں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیں ساری بات تو دو طریقے ہوتے ہیں آپ کو فکس ویریبل کی پہچان کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے اگر سوال کے اندر دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹی لیولز پر والیونز پر کوس گون ہو تو وہ جو بھی ہم سیکھ کے آئے ہیں ویسے پہچان لیں گے آرام سے اور اگر ویسے نام آملہ ہو تو پھر ناموں کی طرف جانا پڑتا ہے یہ دونوں طریقے میں نے لکھے ہوئے ہیں تینوں کوس کے لیے تو یہ انشاءاللہ آکے پڑھیں گے تھوڑی دیر میں فیلال تو چھوڑیں فیلال تو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو صرف افادیت بتا رہا ہوں یہ پہلی چاہ یہ لیٹ آنے والے تھے نا بیسکس پڑھ رہے ہوں گے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے تو شکر کریں کہ سنڈے بھی آگے آگے ٹھیک ہے آج سے ہی شروع کریں اور یہ لیکچرز پورے کر لیں یہ نہ ہو کے پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑھیاں چک گئیں کھو تو نہیں ہوتا جی اچھا جی چلیں آپ طرح تھوڑی سی پریکٹس کی اس طرح سے کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل مثال کے طور پہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہم نے کون سا منت سے یہ چل رہا ہے مارچ مارچ کے اندر پھر اپریل کے اندر بلکہ جنوری فروری مارچ کریں جنوری گزر گیا نا فروری بھی گزر گیا اور مارچ سمجھو گزر گیا سارے ٹھیک ہے اوکے ہم نے یہ منت سے ہیں ہمارے اگزیمپل کے اندر اور پروڈکشن کے یونٹس جو ہم نے بنائے تو جنوری کے اندر ہم نے دس ہزار یونٹس بنائے فروری کے اندر سولہ ہزار یونٹس بنائے مارچ کے اندر لیٹس سے بیس ہزار بنائے ایسی پروڈکشن لیو ڈیفرنٹ یونٹس بتایا نا کہ ہم نے اس مہینے میں اتنے یونٹس بنائے اتنے فیکٹری کے اندر ٹھیک ہے مینوں آرہی ہے ہاں آرہی ہے نا لگ گیا نا بتایا نا زیرا کھڑے ہونا نا بتاو بچوں کو کس کو نیند آری زیرا کھڑا 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 جلدی کھڑا یہ 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 گھر والوں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور یہاں سونے میں نے کہا ہے بیٹھو آپ بیٹھو اچھا جی جاگا آگی ہوں نہیں ہے بیس دار یہ یہ یونٹس ہیں یونٹس اچھا اب میں کچھ کاؤس لکھتا ہوں کاؤسٹس کاؤسٹس اور ڈیسائیڈ کریں گے ہم کہ یہ کاؤسٹس کون کونسی ہیں جیسے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مٹیریل کاؤسٹ ویسے نا نارملی مٹیریل کاؤسٹ ویریابلی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن چلیں ڈیفرنٹ لیولز پہ کاؤسٹ لکھنی ہے تو یہ روپیز کے اندر یہ کاؤسٹ اب میں لکھوں گا روپیز میں ٹھیک ہے اوکی ڈن کھلا ڈولا لکھیں یار اہم بات شروع ہو چکی ہے دیکھیں نا آپ کو سوال کے اندر اس طرح سوال گیون ہوگا آپ کو سوال کو دیکھ کے پتہ لگانا ہوگا فکس کونسی ہے ویریبل کونسی ہے پھر ان کو توڑنا ہے تو اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کل کریں گے ہائی لو میتھرڈ انشاءاللہ کل کریں گے ٹھیک ہے اور پھر کل بنیاد ڈال لیں گے اوور ہیڈز کی کیونکہ ہائی لو بس کل آخری لیکچر ہوگا بیسکس آپ کچھ بچنا نہیں اس میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بنیاد امید ہے ڈال لیں گے امید ہے جی میٹیریل کاسٹ ہے دس ہزار یونٹس بنیں تو میٹیریل کاسٹ آئی ساٹھ ہزار روپے جب سولہ ہزار یونٹس بنیں تو میٹیریل کاسٹ آئی لیٹسے ایسے ہی چھانوے گارلو جی ٹھیک ہے میری طرح ہی سوچ رہا ہے جو بچہ جس نے بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بیس ہزار یونٹس بنیں تو ایک لاکھ بیس ہزار سمجھ لگی گا نہیں تانی جی ہے نا فنکار لوگو اس کے بعد لیبر کاسٹ ہے جی ابھی میں نہیں ابھی آپ نے نہیں بتانا کہ کون سی ہے ویریابل فکسٹ ابھی صرف میں ایسی ڈیٹا لکھ رہا ہوں ایسی ڈیٹا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیبر کاسٹ ہے انہیں ایساں نو پتہ لگیا سر وے ایسے نہیں ہے یہ ڈیٹا ہے نا یہ سوچ رہا ہوں نا آپ لوگ نہ سوچو ایسی بات جی لیبر کاسٹ مثال کے طور پر جب ہم نے دس ہزار یونٹس بنائے تو لیبر کاسٹ آئی ایک لاکھ اب اگلی بات آپ خود سوچ لو بیس ہزار یونٹس جب ہم سولہ ہزار یونٹس جب ہم نے بنائے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کاسٹ آئی پتہ نہیں آپ لوگ کیسے اب میرا آپ کا ذہن کیسے مل گیا سمجھ نہیں آ رہی جی اور جب بیس ہزار یونٹس بنائے تو تو دو لاکھ کی کاسٹ آئی پتہ نہیں ویقس ہے ویریابل ہے ابھی تو کوئی نہیں آسی پہ کاسٹ لکھی جا رہے ہیں اس کے لئے تیسری کاسٹ کون سی ہوتی ہے جی فیکٹری آورہیڈ کاسٹ ٹھیک ہے اسی میں آپ کا ورینڈشن سارا کچھ آتا ہے نا ٹھیک ہے تو ایف ویچ کاسٹ ہے اس کو اب آپ نہیں میرے ساتھ لکھ سکیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ مثال کے طور پر پینتیس ہزار روپے پھر ایک لاکھ روپے اور پھر ایک لاکھ بیس ہزار روپے چلو آگے بڑھو چھوڑو چھوڑو آپ سوچو مت زیادہ سوچنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا آواز بند ہوئی ہوئی لگتا ہے آواز مس ہوئی ہے ذرا اچھا اس کے بعد چونکہ ہمیں پتا ہونا چاہے یہ ایڈمن سیلنگ میں بھی فکس ویریابل ہو سکتے ہیں ایڈمن تو نارملی فکس ہی ہوتے ہیں ایڈمن تو نارملی کرایا ہو گیا سیلریز ہو گئی لیکن سیلنگ کے اندر ویریابل ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کمیشن ہم کہیں جتنے یونٹ بیچو گے جتنی سیل کرو گے سیل دپارٹمنٹ کے اتنی اتنا آپ کو کمیشن پے کریں گے تو کمیشن جو ہے وہ ویریابل بھی ہو سکتا ہے تو ایڈمن کاسٹ ایڈمن کاسٹ روپیز کے اندر لکھ لیتے ہیں جی جی بچو یہ تو اب آپ کی مرضی تھی جو فگر کہہ دیں آپ چاس چالیس چالیس زار لکھ لیتے ہیں اسی ازار لکھ لیتے ہیں چلو ساری زیادہ زیادہ ہو رہی ہیں اس کو بھی ذرا ستر کر دیں ایک تو اس میں ذہن میں آگی یہ بات اچھا جی چلیں اسی ازار اسی ہزار اور اسی ہزار اس کے بعد سیلنگ مارکٹنگ سیلنگ انڈیسٹریبیوشن سیلنگ انڈ مارکٹنگ کاسٹ یہ جناب تیس ہزار چالیس جو بھی ہے کچھ ایسے ہی بس ازیوم کر لیں لیکن اس کے بعد لیں جی یہ ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر یہ بعد میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو اگریسیو لی لکھ گیا پہلے ذرا ڈیفینسیو اپروش تھی تو اس لیے اس کو اگریسیو کر لیتے ہیں جی بچو اب میرا سوال ابھی جو ہے نا آپ نے جیسے پوچھتا جاؤں بس ویسے جواب دیتے چلے جانے ٹھیک ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کو یہ جو آپ کو کاؤس نظر آ رہی ہے مٹیریل کی یہ فکسٹ ہے کہ ویریبل ویریبل کاؤسٹ نیکسٹ لیبر کاؤس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فکسٹ ہے یا ویریبل ویریبل کاؤسٹ کیسے پتہ لگ رہا ہے ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کوئی دوسری بھی سیمی ویریبل اس کو نہیں سوچنا فلا ٹھیک ہے نا ابھی میں بالکل صرف پہلی نظر دیکھتے ہوئے سمجھ جو آج ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ دونوں کاؤسٹ کو آپ پہلی نظر میں دیکھتے ہی ویریبل کیسے کہہ گئے ایکٹیوٹی لیبل کے چینج ہونے سے ابھی میں آپ کو کسی ٹاپک کے سکسٹنز دکھاؤ دوں کسی بھی ٹاپک یہ جو سیری بھی اوپن کیا ہوتا ہے اسی کو اوپن کر لے نا تو آپ کو ہر سوال ایک اندر اس طرح سے ڈیٹا گیون ہوگا دو دو تین دن لیبل پر آپ نے یہ پہچاننا ہوا کرے گا ٹھیک ہے بیٹا ابھی تو کلاس میں ٹائم ہے تھوڑا سا جی بیٹا بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں کیوں کہا وہ دیکھیں نہیں لسٹ کتنی لمبی لسٹ تھی اس میں سارا کچھ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کو آپ نے ویریبل کیسے کہہ لیا دیکھتے ہی ایکٹیویٹی لیول چینج ہونے پر یہ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تیسری بھی کیا ہے چوتھی پانچویں اب اگلی بات نورملی نورملی بلکہ مٹیریل کاؤس جو ہے وہ ہمیشہ ہی ویریبل ہوتی ہے it is always ویریبل ٹھیک ہے اور لیبر کاؤس بھی نورملی ویریبل ہوتی ہے جب نہیں ہوگی وہ میں بتا دوں گا ویسے میں نے بتا بھی دیا باتوں باتوں میں اگر آپ نے پر منت ان کو سیلری دینی ہے تو پھر وہ فکس کاؤس بن گیا اور اگر آپ نے ان کو پار یونٹ یا پار آر پے کرنا ہے تو پھر ویریبل ہے جتنے یونٹس جتنا کام کریں گے اتنے پیسے ملیں گے لیکن چلیں چھوڑے اس بات کو نورملی یہ ویریبل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایف ویچ کاؤس ہوتی ہے نا بیٹا اچھا یہ نورملی ہوتی ہے چیک بھی کر لیں نا مجھے بتائیں یونٹس کتنے ہیں داس ازار اچھا اگر آپ مٹیریل کی ٹوٹل کاؤس کو یونٹس سے ڈیوائیڈ کریں تو پار یونٹ کتنی کاؤس آتی ہے جی سکس پار یونٹ اچھا اس اگلے لیول پہ کرو پھر اگلے لیول پہ کرو اوہ تو کنفرم ہو گیا بہت میں نے کہا تھا کہ یہ ہوتی ہی ویریبل ہے لیکن ہم نے پھر بھی تسلیل نہیں کرنی تھی ہم نے اپنے حساب سے چیک کیا کہ اگر ایک کاؤس ٹوٹل میں چینج ہو رہی ہے تو سیمی ویریبل بھی تو ہو سکتی تھی ٹوٹل میں تو وہ بھی چینج ہوتی تھی چیک کرتے ہیں جب پار یونٹ نکالا تو سیمی ویریبل پار یونٹ میں بھی چینج ہو رہی ہوتی تھی کیونکہ اس میں فکس کا بھی انصر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ویریبل پار یونٹ میں چینج نہیں ہوتی تھی یہ بات سمجھ آئیے تو یہ دو ایکٹیویٹی لیول تین ایکٹیویٹی لیول سے ان کو دیکھ کر ان پتہ لگ گیا کہ مٹیریل کاؤس کیا ہے کنفرم ہو گیا ویریبل ٹھیک ہے آگے بڑھو جی نہیں سمجھ آئی آپ کی ٹوٹل مٹیریل کاؤس جنوری کے اندر لگی ہے ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے اور آپ دس ہزار یونٹس بنا چکے ہیں تو پار یونٹ کتنی مٹیریل کاؤس آئی ساٹھ ہزار بڑا دس چھے آپ نے اگلے مہینے میں سولہ ہزار یونٹس بنائے مٹیریل کاؤس چھانوے ہو گئی آپ نے چیک کرنے کے لیے چھانوے ہزار سولہ کیا تو پار یونٹ کیا ہے چھے اور اگر آپ ایک بیس یہ ویریابل اب تو دونوں کنفرم ہو گئے کہ ان ٹوٹل یہ یونٹس کے بڑھنے سے بڑھ رہی ہے اور پار یونٹ میں کانسٹینٹ ہے لیکن اگر یہ سیمی ویریابل ہو سکتا تھا نا سیمی ویریابل ہوتی تو کیا ہوتا یہ میں نے آپ کو یہاں سے یہ دیکھے یہ کیا تو ہے یہ ویریابل کاؤسٹ ویریابل کاؤسٹ ٹوٹل میں انقرید ہو رہی تھی پار یونٹ میں سیم تھی لیکن اگر یہ سیمی ویریابل ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا ادھر ہو گیا تھوڑا سا آو کم چلو خیر گزارت ہوئی جائے گا جی سیمی ویریابل کی ایک سائنس کیا ہے جی سیمی ویریابل جو ہے وہ ٹوٹل میں بڑھ رہی ہے وہ پار یونٹ میں بھی چینج ہو رہی ہے کانسٹینٹ نہیں ہے تو یہ ہمیں وہاں سے پتا چلا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو اچھا 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 یہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا کام چلو اچھا جی اگلی کانسٹ چیک کرتے ہیں بھائی چینج تو ہو رہی ہے چینج تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بڑھ رہی ہے اوکے جونٹس بڑھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے لگتا ہے ویریابل ہے فکسٹ نہیں ہے فکسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں اگر تو پر یونٹ میں یہ سیم نکل آئی تو یہ ویریابل کاؤسٹ ہے اور اگر پر یونٹ میں یہ چینج ہو رہی ہوئی تو پھر یہ سیمی ویریابل ہے ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں لاکھ بٹا دس دس پر یونٹ ایک سال بٹا دس سولہ دوسو بٹا کچھ کچھ سمجھ آنا شروع ہے تو اس کاؤسٹ کی نیچر دو ایکٹیوٹی لیولز دیکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کاؤسٹ کو کہ یہ پر یونٹ میں سیم ہے ٹوٹل میں انقرید ہو رہی ہے تو یہ کیا کہہ کیا کہلائے گی نیکسٹ ایفو ایچ کاؤسٹ بڑھ رہی ہے اس لیے فکسٹ تو نہیں ہے اب پر یونٹ چیک کرتے ہیں ستر کو دس سے ڈیوائیڈ کرو سات پار یونٹ لاکھ کو سولہ سے سکس پوائنٹ تری پار یونٹ کرلو ایک بیس کو یہ کیا چکر ہوا ہاں نہ تو یہ ٹوٹل میں سیم ہے کہ فکس کہوں نہ پار یونٹ میں سیم ہے کہ ویریابل کہہ سکوں تو یہ پھر یہ ہی ہے کہ ٹوٹل میں بھی چینج ہوتی ہے پار یونٹ میں بھی چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ٹوٹل میں چینج ہو پار یونٹ کانسٹنٹ رہے تو وہ تو ویریابل ہے اگر ٹوٹل میں فکس نظر آئے سیم نظر آئے تو وہ تو فکسٹ ہے لیکن جو کاؤسٹ ٹوٹل میں چینج ہو رہی تھی پار یونٹ چیک کیا تو وہ سیم نہیں نکلا ہر لیول پر اس کا مطلب پھر وہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ٹھیک ہے وہ نہ نہیں نہیں اصل والی بات کرو نا وہ نہ تو فکسٹ ہے نہ ویریابل بلکہ کیا ہے وہ سیمی ویریابل نیکسٹ ایڈمن کاؤسٹ اچھا اس کے ساتھ لکھ تو لیں یہ کون سی ویریابل ہے جی سیمی ویریابل جی بیٹا نہیں سٹیپ فکس کاؤس کیسے ہے سٹیپ فکس کاؤس ہوتی تو کچھ دو لیول کے اوپر تو سیم رہتی تو وہ بتا دے گا نا ابھی نورمل ہی چلو فیلال سینس دان نا بنو ٹھیک ہے کاؤسٹ اکاؤنٹنٹ بنو فیلال سیکھ تو لیں آج انگلی پکڑنا ابھی پکڑا ہی نہیں ابھی تک تو انگلی بیٹا پکڑا ہوا سی ایک بار ٹھیک ہے ہاتھ میں آپ ہی کھچنا جی یہ کیا ہے بھائی فکسٹ ہے اچھا یہ سوری یہ کیا تھی سیمی یہ ایس باد میں لگایا ہم نے ویسے تو صرف ویریابل لگ رہی تھی لیکن پر یونٹ میں چیک کیا تو سمجھ آگی اس بات کی نیکسٹ ایڈمن کاؤسٹ فکسٹ ہے سیئنگ ڈسٹریبیوشن یہ ویریابل ہے چیک کرتے ہیں پر یونٹ میں تیس ہزار بٹا دس تین پر یونٹ یہ روپیز پر یونٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے پہلی بار ایسے لکھ دینا چاہیے تھا چلیں اوکے بیالیس ہزار بٹا سولان لو بھی اتھے یہ وہی رول آجے یہ ٹو پوائنٹ اوکے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی سیمی ویریابل ہے ہوتا کیا ہے اس کے اندر بھی کچھ سیلری کا پورشن ہم فکسٹ رکھ دیتے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ کمیشن وغیرہ جوڑ دیتے ہیں تو یہ یہ سیمی ویریابل کوسٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سوال اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا تو اب یہ سوال آپ بغیر سلوشن دیکھے پہلے کر لیں گے یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے کلاسیف آئی باف ٹائپ آف کوسٹ ان ویریابل کوسٹ فیسٹ کوسٹ اور سیمی ویریابل کوسٹ اب دو لیول آف ایکٹیویٹی گیون ہے اور کوسٹ آپ کو چار قسم کی گیون ہے یہ چار قسم یوں ہوگا نا یہ مٹیریل یہ لیبر یہ اوورہیڈ اس طرح سے کرنے کی بجائے آئی کے اپنے جب وہ ایم سی کیو دیا تھا تو یوں کر دیا تھا ٹی ون ٹی ٹو ٹی 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 فور یعنی کہ سیدھا نہ لیکھ دو آری فکس کوسٹ ہے ہی کوئی نہیں اس میں ہے ہی کوئی نہیں اب یا تو ویریابل ہوگی یا سیمی ویریابل تو جب یونٹ سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو گے تو اگر دونوں لیول کے اوپر پار یونٹ سیم آئی تو وہ ویریابل ہوگی اور اگر پار یونٹ سیم نہ آئی کچھ کم ہو جائے گی بلکہ یونٹ بڑھنے سے ٹھیک ہے نا تو کیا نکلے گی اور یہ سلوشن جس نے دیکھ لیا پہلے اور سوال بعد میں کیا بس اللہ ہی اس کو مطلب ہدایت دے دے اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار پرچے میں آکھر بیٹھیں تو یہاں پہ کچھ بھی رکھ دینا ہے جو آپ کو بالکل آپ کی نظروں کی بہتر رکھے اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹائم اب اوپر چلا گیا ہے اب اگلی بات سن لیں پھر ٹھیک ہے ویسے تو میں نے آپ کو یہ سارا سمجھانا تھا لیکن کوئی نہیں بنیاد پڑ گئی یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے دیکھیں جیسے میں نے یہ آپ کو بولا نا ابھی ابھی میں نے آپ کو ایک کام سکھایا ہے اگر کاسٹ گون ہو دو یا دو سے زیادہ والیمز پہ تو یوز کرو والیمز کو کس لیے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے کہ ویریبل کاسٹ ہے فکس کاسٹ ہے یا سیمی ویریبل کاسٹ یہ کل پڑھاؤں گا اگلی بات آپ کو صرف بتانی ہے پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا رٹہ لگوانا ہے کیا اگر کاسٹ نہیں گون دو یا دو سے زیادہ والیمز پہ یعنی ایک ہی نام ایک ہی چیز لکھی ہوگی تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کریں پھر ہمارے پاس نیمز ہیں رنٹ ایکسپینس پار منت پار اینم ہوگا تو سیلری ایکسپینس پار منت یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہیں جو سوال بھی آ رہا تھا میں نے کہا تھا تھوڑی دیر میں کرتے ہیں لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ میں پڑھاؤں گا یہ نوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلحال زور لگا کے میرے دوست یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے میں بیسک سوالے میں تو آپ ڈال نہیں سکتا ہے پھر سی وی بی والے چپٹر جب آپ کو نوٹس دوں گا نا تو جیسے بیسک والے چپٹر کے اندر نہیں میں نے یہ وہ کاپی کر کے پیسٹ کیا تھا تو میں اس صفحے کو بھی اس کو بھی پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا لیکن ابھی بھی آپ کو پکچر لینے دوں گا آپ نوٹ گھر جا کے کریے گا اس کو ضرور ابھی میں پکچر کہہ رہو نا لینے اچھا لینے پکچر تو لینے اس کو پڑھ کے آئیے گا چلے اچھا ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا لیں پکچر میں نوٹ جان دوں سیڑتے ٹھیک ہے پڑھ کے آ جانا میں سمجھا دوں گا یعنی کہ آپ کو اگر لوجک سمجھ آگی ہے اس بات کی ساری کی تو بس پھر زندگی آسان ہے سارے سی ایم اے کے اندر بچوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے اور کئی جگہوں پہ آپ کو یہ فکس اور ویری ایبل الگ کرنے بسی این میکنگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے اگر فکس اور ویری ایبل آپ کو الگ الگ پتا نہ ہو تو یہ مسئلہ ہے یہ آج سے سیکھنا شروع کر دیا اب یہ نہیں کہ یہ بس آج سیکھا گیا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ ہر روز سیکھتے بھی رہیں گے ٹھیک ہے تو بس پڑھ لیجئے گا اچھا سنیں میں اس کا کوشش کروں گا پی ڈی ایف جو ہے اس کا تو میں بجوا دوں گروپ کے اندر گروپ بن گئے نا گروپ نہیں بنے اچھا چلو پھر اللہ کی مرضی چپ کرو چپ کرو یہ سوال ہوں وقت میں تو بہت مشکل سوال ہے بتا رہا ہوں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اور اس سوال کا سلوشن بھی نہیں ہے ٹوٹل فکس آپریٹنگ کاؤس آپریٹنگ کاؤس کا مطلب ہے وین چلے گی تو کاؤس ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک پرانا پاس پر ہی ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل فکس کاؤس وہ مانگ رہے ہیں ہر وین کی تین طرح کی وینز ہیں تو تین کولم بنیں گے ٹھیک ہے نا پھر ٹوٹل ویریبل کاؤس ہے اور پھر ٹوٹل کاؤس ہے پھر پار یونٹ یعنی پار کلومیٹر آ گیا ویریبل بھی فکس بھی اور ٹوٹل بھی یعنی وہی والی باتیں ہیں لیکن اب ڈیٹا آپ کو خود دیکھ کر ڈیسائر کرنا پڑے گا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سوال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پیج پڑھنے ہیں آپ نے یہ سوال ٹرائی کرنے ہیں دو ٹھیک ہے پھر کل میں آپ کو یہ دیکھیں اگلا کام کرواؤں گا یہاں سے سوال جب شروع ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہائی لو ہے تو اگر آپ نوٹس کو دیکھیں ادھر ایک منٹ پلیس چپ کریں نا یار مار کھانی ہے آپ نے میرے سے یہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے آج 4.2 سے یہ سارا پڑھتے جانا ہے یہ ایکزیمپلز آپ نے پڑھ لینے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوسٹنوں کا تو میں بتاؤں گا آپ کو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کروایا ہے یہ پڑھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ ایک سمری لکھتی ہوئی ہے یہ اسی ساری بات کو سمرائز یہاں پہ کیا گیا ہے یہ یہاں تک آپ بے شک پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ بات جو ہے نا یہ والی بات یہ بات ہے وہ ہمیں جو ٹیبل کے اندر لکھی ہوئے گا اگر ویریبل فکس کو الگ لگ کرنا ہے تو پہلے والیومز دیکھو نہیں تو پھر نیمز کی طرف جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام آگو کل سے کھانا ہے میں نے اور یہ آخری بات ہے اس کے بعد ویسس کل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ